نواب شاہ کے ریجنل سپریٹینڈر انجینئر مٹھر شیخ نیوٹ شاہ میں میڈیا کی نمائن دکھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواب شاہ ریجن کے سانگڑ مٹیاری نواب شاہ اسلامی پندرہ ارب روپے کے نادے خندگان سے ریکاوری کے لئے ایک سن اختیار میں من غیاس الدین شیخ رشاہ دو دیگر افسران پر مبنی ٹیم میں تشکیل دیکھ گرینڈ آپریشن کر کے وصولی کی جا رہی ہے جس میں کسی قسم کی بھی معافی نہیں کی جائے گی درجن اور افراد کے خلاب مختلف تھانوں میں مقدمے بھی درج کیے جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جلدی رینجرز بھی اس گرینڈ آپریشن میں شامل ہو جائے گی ان کا کہنا تھا کہ گرینڈ آپریشن میں بقیاجات کیے دمدائیگی پر ہزاروں بجلی کنیکشن منقطع کر دیے گئے ہیں ان کا کہنا تھا جلدی نواب شاہ میں ایک فیڈر پر بجلی بقیاجات نہ ہونے پر انہیں روڈ شیڈن سے فری فیڈر کرنے کا باقاعدہ چیپ ایک دیفٹک ہیس کو افتدا کریں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گرینڈ آپریشن میں بجلی چوری کرنے والوں سے بھی اہنی ہاتھوں سے نپٹا جا رہا ہے کتنے ہی باثر شخصیات کیوں نہ ہو چھوڑا جائے گا عارف والا مین سڑک اور اور مین بازار میں اڑتی دھول اور گردو گبار نے شہریوں کا جینہ محال کر دیا عارف والا کے شہری کہتے ہیں کہ اڑتی گردو گبار میں سانس لینے میں مشکلات پیدا ہوتی ہے بازار کی سڑک خراب ہونے کی وجہ سے ٹریفک کو گزرنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہے ریپورٹر جواز حسن پاور پلس نیوز عارف والا جتوئی کے نواہی علاقے موزہ خال تیرتن نحل میں ایک سین میپ کو ڈیویجن علی پور ملیگ یاکوب گدارہ اور عباس والا کانسٹیبل پنجاب پولیس سڑک پر غیر قانونی طور پر کٹ لگوا کر پانی چوری کروانتے ہیں مقامی کسانوں نے ایک سین میپ کو ڈیویجن علی پورا کانسٹیبل کے خلاف احتجاج کیا لینالا خود ریلویر ٹریک کروس کرتے پچپن سالہ شخص ٹرین کی زد میں آ کر جان بہاک علامہ اقبال ایکسپریس جو کہ کراچی سے سیال کور جا رہی تھی نزل ریلویر سٹیشن کے قریب ریلویر ٹریک کروس کرتے ہوئے ایک شخص جان بہاک جس کا نام شمس ولد وریام قوم انساری جو کہ بستی بابا لال شاہ کا رہائشی تھا پچپن سالہ شمس ٹرین کی زد میں آ کر موقع پر جان بہاک ہو گیا ریلویر پولیس موقع پر پہنچ گئے لاش ورسا کے حوائی کر دی ٹرین پندرہ میں ٹکنے کے بعد روانہ ہو گئی ریپورٹر ملک نوید نکاش پاور پلس نیوز لینالا خورد جلال پور پیر والا میں شیخ اسمائل روڈ پر ایکسیڈرینڈ موٹر سائکل آپس میں ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں ایک شخص زکمی جس کا نام محمد اسلام والغلام مرتضی عمر 28 سال ہے محمد اسلام بستی مالکان والی کا رہائشی ہے ریپورٹر علی حسن پاور پلس نیوز جلال پور پیر والا لانکانہ کی یونیورسٹری میں قتل ہونے والی طلبہ نمرتہ کے قاتل گرفتار نہ ہوئے اور انصاف کے لیے سجاول میں ہندو برادری اور سوسائٹی کا شو مندی سے سجاول پریس کلب تکریلی نکالی گئی اس موقع پر ہندو برادری کی نوجوانوں نے ہاتھوں میں نمرتہ کی یاد میں تصویریں اٹھا رکھی تھی احتجاز سے خطاب کرتے ہوئے رہنماوں کا کہنا تھا کہ نمرتہ کا مسئلہ صرف اقلیتوں کا نہیں پوری انسانیت کا ہے اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے مگر سندھ حکومت خاموش ہے ہم اپنے بچے یونیورسٹیوں اور کالیج میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں مگر ہمیں بدلے میں لاشیں ملتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آرمی چیف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کے وائس چانسر کو بھی گرفتار کیا جائے شفاف جانچ کروانی چاہیے قاتلوں کو گرفتار کر کے ہمیں انصاف دیا جائے اس موقع پر نمرتہ کی تصویر رکھ کر دعا اور پوجہ پارٹ بھی کی گئی ریپورٹر اتکر رحمان پاور پلس نیوز سجاول رینالا خود کے مختلف علاقے ولی کالونی اور محلقہ آبادیوں میں کومبنگ آپریشن کیا گیا آپریشن کے دوران تیز گھروں سے زائد کی چیکنگ کی گئی تقریبا تیز سے زائد مقامی اور قرائدار افراد کے قوائف چیف کیے گئے آپریشن کے دوران قوائف مکمل نہ ہونے پر تین مشکوک افراد کو تھانا سیٹی رینالا خود منتقل کیا گیا مکمل قوائف دینے پر ان کو چھوڑ دیا گیا آپریشن میں اسی سیٹی ری تھانا سیٹی پولیس اور حساس اداروں کے حلقات شامل تھے ریپورٹر ملک نوید نکاش پاور پلس نیوز رینالا خود تھانا بوانا کے علاقے موزہ مڑل والا ٹٹرہ محمد شامی نوجوان کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا موزہ کھیوہ کے رہائشی یاسین والا بخش عمر 35 سال کا موزہ مڑل والے کے رہائشی سرفراز وال قوم حجرہ کے گھر آنا جانا تھا اور سرفراز کو شک تھا کہ اس کی بیوی سکینہ بیوی کے یاسین کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں انہوں نے یاسین کو گھر میں باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا جس پر زخموں کی تابنال آتے ہوئے یاسین موقع پر جانبہا کھو گیا پولیس تھانا بوانا نے یاسین کو لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹرم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بوانا منتقل کر دیا اور دو ملزمان گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ریپورٹر ملک سیدیگ ایدر مصطفی پاور پلس نیوز چینیوز